اگر مرد سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو حسن چھپاؤ اس سے پہلے کہ حسن کے شہدائی اکٹھ ہو جائیں برکہ پہنو مگر اسلامی پہنو فیشن کی آڑ میں برکے اور پردے کو بدنام مت کرو اگر مرد سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو مرد جسے تم حیوان کہتی ہو جسے تم کبھی درندہ کہہ کر پکارتی ہو تو کبھی جانوروں سے بھی بدتر القبات دیتی ہو جسے تم جسم کا پجاری کہتی ہو جسے تم حوث کا مارا کہتی ہو مرد تیری ان سب باتوں کا اعتراف کرتا ہے حیوان ہے درندہ ہے مرد آگ ہے اور عورت یہ بات جانتی ہے چنگاری لگنے کی دیر ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور آگ کبھی چنگاری کے بغیر نہیں لگتی قصور کس کا آگ کہے چنگاری کا فیصلہ آپ کریں مرد نے روزہ رکھا کام کے لیے بازار آیا آچانکہ خوشبو آنے لگی سوچا چھوڑ میاں روزے سے ہوں نظریں نیچے ٹھکائے رکھو لیکن جو ہی خوشبو کا احساس زیادہ ہوا مرد مائل ہونے لگا کہ حواس باختہ ہو کر نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گیا نظریں اٹھنے کی دیر تھی حسین و جمیل پری نظروں کے سامنے دوپٹا لیے ایک سائیڈ سے دوپٹا اپنے کاندے پر رکھا ہوا کیا حسن تھا جیسے سارا حسن اسی پر ختم ہو گیا خوب بنا اس انگھار کیا ہوا آنکھوں میں کاجل ہونٹوں پر سرخی مرد گھورنے لگا کہ اچانک محترمہ پاس رکی اور مخاطب ہوئی ہیلو اے کیا گھور رہے ہو مرد کے پاس جواب نہیں تھا کیا کہتا ارے اس میں مرد کا کیا قصور فطرت ہے مرد کی حسن کو دیکھے گا تو دل للچائے گا لیکن ذرا پیچھے دیکھئے مرد کا ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن خوشبوں نے چنگاری لگائی پھر حسن اور نمائش نے مجبور کر دیا کہ اسے دیکھوں دکان پر گیا ٹی وی آن کیا ویسے ہی بے شمار حسینہوں کو احتجاج کرتے دیکھا مرد پھر پریشان اچانک مرد کی نظر ان کے ہاتھوں میں پکڑے مختلف بینرز پر پڑی عورت کو کھلونا نہ مناؤ عورت کو آزاد کر دو ریب بند کرو مجھے گھورنا چھوڑ دو مجھے آزاد کرو عجیب کشم کشم گم تھا پھر مرد نے نتیجہ نکالنے کی ٹھانی کے غلطی کس کی محلے اور بزار کے آوارہ ترین مردوں سے ایک سوال پوچھا کیا تم نے کبھی اسلامی برکے میں ملبوس کسی عورت کو گھورا یا گندی نظر سے دیکھا سب کا ایک ہی جواب تھا بھائی بھلا ٹوپی والا برکہ پہنے لڑکی جا رہی ہو تو کون دیکھتا ہے ارے ہم تو بس آئیٹم دیکھتے ہیں کیا کہا ایک لڑکی نے لائن دی بات چیت پر پہنچی بینہ کہے اپنی تصویر بھیج دی مرد نے تعریف کر دی پھر کچھ ہی دینوں میں تصویر مانگی تو بینہ دوپٹے کے یا گلے میں دوپٹا لیے تصاویر کی لائن لگ گئی اب مرد بیچارہ کرے تو کیا کرے مرد کی تو فطرت ہے قدرت نے رکھی ہے فطرت سے لڑنے کو تو رہا ملاقات کا پوچھا تھوڑے سے اسرار پر لڑکی مان گئی ملے دو تین ملاقاتوں میں بات آگے پہنچی باہمی تعلق قائم ہوا لیکن وقت نے ورک پلٹا اور لڑکی پریگنٹ ہو گئی سوچی اب کیا ہوگا لڑکی نے لڑکے کو فون کیا غصہ ہوئی گالیاں دی مرد کو ایک لمحے میں ظالم بنا دیا بولنے لگی تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تم نے میری عزت خراب کر دی تم نے صرف ٹائم پاس کے لیے مجھے رکھا تم تو صرف جسم چاہتے تھے تم حوض کے مارے تھے تم نے میرا استعمال کیا اب کیا ہوا وہی لڑکی ایک کونے میں کھڑی مظلوم بن گئی بات آگے بڑھی سماج کے کٹہرے میں آئی عدالت نے ثبوت دیکھے اور مرد کو ریپیشت قرار دے دیا یا پھر مرد کو ظالم اور عورت کو مظلومیت کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا مرد تو ظالم تھا حیوان کہلایا نہ تو سماج کی عدالت نے مرد کی سنی نہ قانون کی عدالت نے مرد کی سنی قانون نے آگ تو دیکھی چنگاری کو نظر انداز کر دیا عورت کو بری کر دیا اور مرد کو قید کی سزا سنا دی کالم نگار اٹھا مرد کو حیوان لکھا دریندہ لکھا جانور لکھا شکاری لکھا جو دل میں آیا لکھ ڈالا عورت کے انٹریو شروع ہوئے اور عورت سٹار بن گئی اور مرد ایک بار پھر سے تاریخ میں اپنا تعارف حیوانیت کے قصے میں لکھوا گیا بات یہاں بس نہیں ہوئی مرد نے ارادہ کیا کہ اب عورت کو نہیں گھورے گا لیکن بازار موبائل لینے گیا عورت حسن کی نمائش کے ساتھ موبائل بیچ رہی تھی سیملے نے آفس گیا وہاں لڑکی الیکٹرونیکس مارکیٹ گیا وہاں لڑکی سفر کے لیے بس میں سوار ہوا وہاں لڑکی حتیٰ کے مٹھائی لینے گیا تو یقین کیجئے وہاں بھی لڑکی ارے مرد تو مرد ہے مرد کیا کسور ہے فطرت نے مرد کو ایسا ہی بنایا ہے حسن دکھاؤ گی تو مرد مر میٹے گا اور جب مرد حسن کے نشے میں آ گیا تو مرد کا نشہ تو وہی بنے گی جو میسر ہوگی سگریٹ اگر مارکیٹ میں دستیابی نہیں ہوگی تو سموکر سموکنگ کیسے کرے گا حسن جب سات پردوں میں چھپا ہوگا تو مرد تمہیں کیسے گھورے گا آخر کب تک تم شکار بنتی رہوگی اور چلاتی رہوگی مرد حیوان ہے جانور ہے سنو تمہارے چلانے سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تم حسن دکھاؤ گی مرد تمہیں گھورے گا تمہیں پھنسائے گا اور تم پھنسوگی بار بار شکار ہوگی اور پھر سڑکوں پر اعتجاج کے لئے دکھ لوگی اگر مرد سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو حسن چھپاؤ اس سے پہلے کہ حسن کے شہدائی اکٹھ ہو جائیں برکہ پہنو مگر اسلامی پہنو فیشن کی آڑ میں برکے اور پردے کو بدنام مت کرو تم برکے سے آنکھیں نکالوگی تو مرد تمہاری آنکھوں میں ڈوب کر مر جائے گا تمہارے حسن کا نصف حصہ تو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ ہے آنکھیں یا چہرہ ننگا کرنے کے لئے کیوں فتموں کا سہرہ لیتی ہو تمہارا تنگ برکہ مرد کے جذبات کو اُبھارتا ہے تمہارا اس مرد کی مردانگی کو للکارتا ہے تم لاکھ اتجاج کر لو تم سڑکوں پر آؤ تم لاکھ قانون پاس کرواؤ مرد باز نہیں آئے گا تم چنگاری لگاؤ گی آگ بھڑکے گی اور ہاں اور ہاں قسم لے لو تم اگر گھر سے باہر ایسے نکلو گی جیسے صحابیات نکلا کرتی تھی چادر اتنی لمبی کہ زمین پر گسٹ رہی ہو اور دیوار کے اتنا ساکھ چل رہی ہو کہ تمہاری چادر دیوار سے گسٹ رہی ہو خدا کی قسم تمہیں کوئی مرد نہیں گرے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے